السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبی اجمعین اس سال فقہ کی کتاب الفقہ المحسر میں ہم لوگ جو کتاب ابھی شروع کیے ہیں وہ کتاب التحارہ ہے کل تمہیدی درس کے بعد تھوڑا سا تعرف تحارت کا ہوا تھا اور تحارت کے مشتملات پر ایک سرسری نظر ہم لوگوں نے دوڑائی تھی کہ تحارت میں کن کن چیزوں کو ہم لوگ جو ہے انشاءاللہ العزیز لیں گے اور پڑھیں گے اور پہلا باب شروع کر دیا گیا تھا آج پھر ہم جو ہے اس کو دھورا دیتے ہیں الباب الاول فی احکام التحارتی والمیاہی وفیہ عدت و مسائل پہلا باب جو ہمارے ہیں وہ تحارت کے احکام سے متعلق ہے تحارت کا شریح حکم کیا ہے پانیوں سے متعلق ہے پانی کی مختلف شکلیں ہیں کون سی شکل تاہر اور متاہر دونوں ہیں کون سی شکل صرف تاہر ہے اور پانی کب ناپاک کہلائے گا یہ ساری باتیں انشاءاللہ والعزیز ابھی ہمارے سامنے آئیں گی وہ اقصامیہ اور اس کی قسموں کی تحارت کی قسموں کی بحث پہلا پوائنٹ ہم لوگ پڑھے دے کل اہمیت تحارتی و اقصاموہ تحارت کی اہمیت اور اس کی قسمیں ہم نے پڑھاتا تحارت مفتاح السلح تحارت نماز کی کنجی ہے یا چابی ہے و آکد شروطی ہے اور نماز کی شرطوں میں سے سب سے زیادہ تحقیدی شرط کس کی ہے تحارت کی ہے و شرط اور جب ہم بولتے ہیں اسی چیز کو شرط لابدہ یتقدم علی المشروط تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ مشروط سے پہلے ہونا اس کا ضروری ہے مشروط سے پہلے اس کا پایا جانا ضروری ہے اس لیے نماز کا اگر ہم ارادہ کر رہے ہیں تو کیا کرنا ہم کو پہلے شرط برانا ہے شرط کو پورا کرنا وہ کیا ہے تحارت ہے تحارت کی دو قسمیں ہمارے سامنے کل آ چکی ہیں وہ دونوں قسمیں کیا کیا تھی تحارتِ مانویہ اور تحارتِ حصیہ عربی زبان میں ہم بولیں گے تو صفت محصوب کا خیال کرنا پڑے گا تحارتِ مانویہ اور تحارتِ حصیہ اور اگر ہم اردو میں بولتے ہیں تو مانوی تحارت اور حصی تحارت مانوی تحارت اور حصی تحارت پہلے قسم نے پڑھا تھا تحارتِ مانویہ وَهِيَ تَحَارَتُ الْقَلْبِ مِنَ الشِّرْكُ وَالْمَعَاسِ وَكُلِّ مَارَانَ عَلَيْهِ دل کا ساف سترا ہونا شرک سے گناہوں سے اور ہر ان چیزوں سے جو شرک پر یا گناہوں پر لے جاتے ہوں وَهِيَ اَحَمُ مِنْ تَحَارَتِ الْبَدَنِ اور یہ چیز تحارتِ بدن سے زیادہ کیا ہے اہم ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مشرک ہے جو بظاہر بہت ہی زیادہ پاک و صاف دیکھ رہا ہے خوشبودار ہے بہترین لباس پہنا ہوا ہے لیکن ایک طرف ایک مسلمان ہے جو مہلے کچلے لباس کے اندر کیا ہے وہ ہو سکتا ہے ناپاک بھی ہو لیکن اگر ہم ظاہری فیصلہ کریں گے تو کیا کہیں گے کہ یہ زیادہ اچھا ہے جو بظاہر نہا دھل کر کے صاحب سترہ دیکھ رہا ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے وہ شرک و کفر سے اس کا دل پٹا ہوا ہے لیکن معنی طور پر دیکھیں گے تو کون پاک ہے اس میں وہ آدمی پاک ہے جس کا دل تفہید سے کیا ہے معمور ہے ایمان سے جس کا دل کیا ہے وہ معمور ہے گرچہ وہ بظاہر کیا ہے وہ بظاہر امیل کچل میں کیا ہے وہ اٹا ہوا ہے یا یہ کہ ناپاکی میں اٹا ہوا ہے لیکن اسی لئے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے کیا کہا مشرقین کے بارے میں انم المشرقون نجس اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوبی ہونے کے باوجود ابو حرارہ کو کیا کہا ان المؤمنہ لاینجس اس طہارت سے مراد کونسی طہارت تھی طہارت مانوی طہارت مانوی اور یہ طہارت مانوی جو ہے یہ طہارت بدن سے کیا ہے زیادہ جسمانی طہارت سے زیادہ اہم ہے ولا یمکن اور یہاں پر ایک پوائنٹ یہ بھی ذہن میں رکھیے کیسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو کلمہ گو کہتا ہے صاحبِ ایمان کہتا ہے اس کے باوجود کیا ہے وہ شرک سے کیا ہے متلوی سے شرک سے کیا ہے متلوی سے تو بظاہر وہ وضو بھی کرتا ہے بظاہر کیا کرتا ہے وہ گسل بھی کرتا ہے لیکن کیا ہے اندر اس کا جو ہے پاک نہیں ہے اندر اونی طور پر کیا ہے وہ پاک نہیں ہے ولا یمکن ان تتحقق تحارت البدن معا وجودی نجس الشرک کہتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے کہ بدن کی تحارت ثابت مانی جائے یا ثابت ہو جائے کب جب شرک کی نجاست موجود ہو شرک کی نجاست کے بعد آدمی کتنا نہائے کتنا وضو کرے اس کا بدن کیا ہوگا پاک نہیں ہوگا کیونکہ معنی طور پر کیا ہے وہ نجس کما قال تعال انما المشرکون نجس جیسا کہ اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا کہ مشرکین کیا ہیں وہ نجس ہیں ناپاک ہیں دوسری قسم ہے اتحارت الحصیہ تحارت حصیہ حصیہ نہیں محسوس کی جانے والی تحارت گندگی لگی ہوئی ہے دیکھی جا رہی ہے آپ نے اس کو دھول دیا محسوس کیا جا رہا ہے کہ گندگی اب باقی نہیں ہے اس کو کہتے ہیں تحارت حصیہ محسوس کی جانے والی تحارت ایک آدمی کو دیکھ کر کہ آپ نہیں بتا سکتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے اللہ کہ آپ پہلے سے اس کا تجربہ رکھتے ہوں پہلے سے کہہ رکھتے ہوں اس کا تجربہ رکھتے ہوں تو یہاں پر جو ہے یہ تحارت کیسی ہے تحارت حصیہ ہے جو محسوس کی جاتی ہے کہتے ہیں وسائیاتی تفصیل القول فیہا فی الاسطور التالیہ اور اس کی تفصیلی بات نیچے سطروں میں آ رہی ہے نیچے سطروں میں اس کی تفصیلی بات آ رہی ہے کیونکہ ہم جو تحارت ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ تحارت تحارتیں معنوی سے بحث نہیں کرے گی کس سے بحث کرے گی تحارتیں حصی سے بحث کرے گی گسل کے بارے میں بتائے گی کن چیزوں سے گسل واجب ہوتا ہے اس کو بتلائے گی کن چیزوں سے وجو واجب ہوتا ہے اس کو بتلائے گی ہے نا عورتوں کے مخصوص مسائل کے بارے میں بتلائے گی کن سے عورتیں ناپاک ہوتی ہیں کن سے ناپاک نہیں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں کیا ہے وہ آئیں گی یہ ساری تحارت کونسی ہے تحارتیں اب دیکھیں گے القسم نمبر دو تعریف ہوا تعارض کی تعریف کیا ہے تعارض کہتے کسے ہیں تعریف مطلب definition یعنی اس کو پہچنوانا یہ لفظ ہے اس کو کس طرح پہچنوانا جائے گا لوگوں کے سامنے کس طرح اس کو واضح کیا جائے گا تعریف و یا فیل لغا تحارت جب ہم لفظے بولتے ہیں تو لغت میں تحارت کا مطلب کیا ہوتا ہے ان نظافتو ان نظافتو صفائی ستھرائی گرچہ آپ کا پاک رہتا ہے لیکن بچے کاغت سفار کے فینکے ہوئے ہیں کچھ دھول گرد اٹکی ہوئی ہے اور کچھ سامان ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں گھر کے اندر گھر ناپاک نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں اس کو تھوڑا ساف کرتے ہیں اس کو بھی کیا کہتا ہے نظافت کہتے ہیں کیا کہتا ہے اس کو نظافت یا طہارت کہتے ہیں وَنَّزَاهَتُ مِنَ الْأَقْذَارِ قَذْرُن کی جمعہ ہے اَقْذَارِ قَافْدَالْ رَا قَذْر قَذْر کے معنی کیا ہوتا ہے ناپاکی یا نجاست نجاستوں ناپاکی سے کیا کرنا بچنا یہ بھی طہارت کہلاتا ہے آپ باوضو ہیں تو آپ نہیں چاہیں گے کہ ہمارا کپڑا گندہ ہو جائے ہمارا جسم گندہ ہو جائے یا ہمیں پیشاپ کی چھیٹے لگ جائیں یا اگر لگتے ہیں تو کیا کرنا ہے آپ کو ان کو دھولنا ہے اور اپنے آپ کو کیا کرنا ہے ان چیزوں سے بچا کر کے رکھنا ہے تیہ النزاحت من الْأَقْذَارِ گندگیوں سے نجاستوں سے کیا کرنا بچ کے رہنا یہ کیا کہلاتا ہے طہارت کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے طہارت لغت میں اس کو لغت میں اسطلاح میں طہارت کسے کہتے ہیں رفع الحدث وزوال الخبث دو لفظ میں کام کر دیا ہے تعریف میں رفع الحدث حدث کا اٹھ جانا یہ طہارت ہے اگر حالتیں حدث میں ہیں تو طہارت نہیں وہ کیا ہے وہ نجاست ہے کوئی آدمی پیشاپ کر کے آیا اور نماز اس کو پڑھنا ہے کہیں میں پاک ہوں پاک نہیں ہے جب تک یہ حدث وضو کے ذریعے ختم نہیں کرے گا تو طہارت کم ہوگی جب یہ حدث کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا حدث اصغرک ہے تو حدث اکبر اگر ہے تو کیا کرے گا گزل کرے گا عورتیں حیث کے حالت میں تھی نفاظ کے حالت میں تھی مرد جنبی حالت میں تھا کیا کرنا اس کو گزل کرنا ہے حدث کو اٹھانا ہے اس کو ختم کرنا ہے حدث ختم ہوگا تب کیا ہوگا وہ تاہیر مانا جائے گا تب یہ تحارت کہلائے گی یہ رفع الحدث اور اگر حدث کا معاملہ نہیں ہے کس کا معاملہ ہے نجاست کا معاملہ ہے نجاست کے بدن پر لگ جانے کا یا جائے نماز پر لگ جانے کا تو کرنا کیا ہے زبال الخبث گندگی کو ختم کر دینا زائل کر دینا گندگی کو کیا کرنا وہ تحارت کہلائے گا تو یہ دو باتیں ہماری تحارت میں آئیں گی حدث کو ختم کرنا اٹھا دینا حدث سے نکل جانا اور کیا کرنا گندگی کو مٹا دینا ساف کر دینا یہ دو باتیں کیا کہلاتی ہیں یہی تحارت کہلاتی ہیں قضمہ تو ہے نجاست ناپاکی گندگی حدث ان ساری چیزوں کو کہا جائے گا جن سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے حدث ازگر یا جن سے گوزل ٹوٹ جاتا ہے وہ کیا ہے حدث اکبر اور وہ تفصیل انشاءاللہ بھی ہمارے سامنے حدث اکبر میں عموماً احتلام یا خروج منی یا جو ہے کیا بولتے ہیں عورتوں کا حیز کا آنا اور نفاس کا آنا یہ حدث اکبر کا باعث بنتا ہے اور حدث ازگر کے اس میں آپ نے پڑھا ہے ما خرجہ من السبیلین یا یہ کہ بے ہوشی کا ہو جانا یا گہری نیند کا آ جانا گہری نیند کا آ جانا یہ چیزیں کیا کہلاتی حدث ازگر کہلاتی ہیں وَالْمُرَادُ بِعِرْتِفَائِ الْحَدَثِ تعریف کیا کیا ہے رَفَعُ الْحَدَثِ وَزَوَالُ الْخَبَثِ کہتے ہیں ارتفاعِ حدث سے مراد کیا ہے میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے عبارت کو دیکھنا ہے اِزَالَةُ الْوَصْفِ الْمَانِ مِنَ السَّلَا کہتے ہیں اُس وصف کو جو نماز سے روک رہا ہے اُس کو ختم کر دینا رَفَعُ الْحَدِثِ سے مراد کیا ہے اُس وصف کو اُس صفت کو جو نماز سے روک رہی ہے ہوا خارج ہوئی اب آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں جب تک آپ کیا نہ کر لیں عضو نہ کر لیں گہری نیند سو کر کیا ہے جب تک آپ عضو نہ کر لیں تب تک آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کیا کرنا ہے اُس وصف کو اُس صفت کو جو نماز سے روک رہی ہے اُس کو کیا کرنا ہے ختم کر دینا ہے بَإِسْتِعْمَالِ الْمَائِ فِي جَمِعِ الْبَدَنِ اِذَا كَانَ الْيَا اِنْ كَانَ الْحَدَسُ اَكْبَرَ اِذَا بھی بول سکتے ہیں اِذَا كَانَ الْحَدَسُ اَكْبَرَ اگر حدثِ اَكْبَرَ ہے تو پانی سارے جسم پر کیا ہوگا استعمال ہوگا جسم کیا کہتے ہیں گُسل کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ حَدَسًا أَصْغَرَ اور اگر یہ حدثِ اصغر ہے تو يَكْفِ مُرُورَهُ عَلَى آزَائِ الْوَضُوعِ بِنِيَتٍ تو پانی آزائِ وَضُوع پر گزارنا نیتِ وضوع کے ساتھ کس کے ساتھ نیتِ وضوع ایسا نہیں ہے کہ آپ جائیں بجائے سے یہ بھیگا کر کے چلے آئے تو وہ وضوع نہیں کہلائے گا وضوع کس کے ساتھ ہوگا وضوع ایک عبادت ہے اور عبادت بلکہ غُسل کے بارے میں بھی نیت کرنی پڑے گی غُسل بھی عبادت ہے کیونکہ حدث کو اٹھانے کے لئے کیا کر رہے ہیں آپ غُسل کر رہے ہیں عام غُسل بغیر نیت کے کیا ہے صحیح ہے لیکن وہ غُسل جو آپ حدث کے اٹھانے کے لئے حدثِ اَكْبَر کے لئے کر رہے ہیں اس کے لئے کیا نیت ضروری ہے بے نیت ان دونوں کے ساتھ مانیے غُسل کے ساتھ بھی ہو کس کے ساتھ وضوع کے ساتھ بھی اس کا گزارنا پانی کا گزارنا کافی ہوگا عَلَىٰ آزَائِ الْوضوعِ وضوع کے آزا پر یعنی ہم کیا کریں گے کفین کو دلیں گے کلی کریں گے ناک پہ پانی ڈالیں گے چہرے پر ڈالیں گے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے ہاتھوں کو دلیں گے کونیوں تک سر کا مسا کریں گے کان کا مسا کریں گے اور پاؤں کو کہاں تک دھلیں گے ٹکھنوں تک تو یہ آزائے وضع پر اس کا گزارنا ہے پانی کو پانی سے دھلنا یہ کافی ہوگا لیکن نیت کے ساتھ وَإِن فَقَدَلْمَا اَوْ عَجِزَ عَنْهُ اور اگر پانی نہیں پایا پانی کو گم پایا ہے نہیں پانی نہیں ملا اَوْ عَجِزَ عَنْهُ یا اس سے آجز ہو گیا پانی ہے تو لیکن پانی کے استعمال سے آجز ہے اتنا معذور و مجبور ہے کہ جہاں پر پانی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا ہے یا تو وہ بیمار ہے پانی کو ہاتھ لگا نہیں سکتا ہے یا پانی کا استعمال نہیں کر سکتا ہے تو آجز ہے اس سے ایسی صورت میں کیا کرے گا اِسْتَعْمَلَ مَا يَنُوبُ عَنْهُ وہ استعمال کرے گا جو پانی کا قائم مقام ہے یا پانی کی جو نیابت کرتا ہے پانی کی نیابت کیا کرتا ہے وَهُوَ التُّرَابُ اور میں نے کل ذکر کیا تھا وَهُوَ السَّعِيدُ تَيِّبُ وَلَمْ تَجْدُوا مَا فَلَمْ تَجْدُوا مَانْ فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا تَيِّبًا سَعِيدًا تَيِّبًا کہتے ہیں یہاں پر وَهُوَ التُّرَابُ عَلَى الصِّفَةِ الْمَأَمُورِ بِهَا شَرْعًا اور اس کو بھی کیسے استعمال کرے گا اسی طریقے سے جس طرح شرعن حکم دیا گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ مٹی میں جا کر لوٹ پورٹ لے گا ہو جائے گا کیا کرے گا اللہ کے سلس حطر میں طریقہ بتلایا ہے کہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو مارتے اور اس کا مساہ اپنے چہرے پر کر لیتے اپنے دونوں ہتھیلیوں پر کر لیتے تمہارے لیے کیا ہوتا کافی ہو جاتا کس کو کہا ہمارے بینے یاسی رضی اللہ عنہ تو شریعت نے طریقہ سکھا جائے تیمم کرنے کبھی اسی طرح کرنے پر کیا ہوگا تیمم ہوگا حالانکہ بہت کم طریقہ ہے چھوٹا سا طریقہ ہے لیکن اگر کوئی سوچے کہ نہیں آزائے وضو پر ہمیں ملنا چاہیے اور چہرے کے ساتھ ساتھ یہاں تک پورا مسا کر رہا ہے سر کا مسا کر رہا ہے پاؤں پہ لگا رہا ہے تو اس کا تیمم نہیں ہوگا کیونکہ اس قیفیت پر نہیں کر رہا ہے جو قیفیت مشروعہ ہے جو قیفیت مشروعہ ہے یعنی شریعت میں جو بتلائی گئی ہے اس قیفیت پر نہیں کر رہا ہے اور ہر عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہڑ کر کے کیا جائے وہ باطلے وہ قبل قبول نہیں ہوگا اس لئے کیا کہا ہے مولف کہتے ہیں کہ انشاءاللہ والعزیز اس کا مستقل بیان تیمم کا کہاں پر آئے گا بابت تیمم میں کتاب التارم انشاءاللہ آئے گا جو پانی کی نیابت کر سکے پانی کے قائم مقام ہو سکے ما ینوبو انہو طرح مٹی والمراد بزوال الخبس تعریف میں کیا پڑا تھا رفع الحدث وزوال الخبس والمراد بزوال الخبس زوال خبس سے مراد کیا ہے اے زوال النجاست من البدن والصوب والمکان نجاست کو ختم کر دینا ہٹا دینا کہاں سے سب سے پہلا بدن سے ہم جب عبادت کرنے چلتے ہیں نماز پڑھنے چلتے ہیں عمومن نماز ہی کے مسائل میں ساری چیزیں آتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلا اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں پھر کپڑے کو دیکھتے ہیں جو کپڑا ہمارے اوپر ہے وہ پاک ہے کے نہیں ہے دو چیزیں ہمارے اوپر سے متعلق ہیں تیسری چیز جہاں پر نماز عدا کرنی ہے وہ پاک ہے کے پاک نہیں ہے اس جگہ کو دیکھتے ہیں فَتْتَحَارَتُ الْحِصِّيَةَ عَلَانَوَئِن تو تحارتِ حِصِّيَةَ گویا دو کس میں ہوئیں سب کپڑا سب جو ہم کپڑا استعمال کرتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں سب اور آپ صرف سب بولیں گے خالیس عربی میں آج تو اس سے مراد جببہ ہوتا ہے جو مرد پہنتے ہیں اس کو لوگ ساکتا بولایتے ہیں وہ کا تلف حص دیتے ہیں اور ہمارے لوگ اس کو توپ بولتے ہیں ڈائریکٹ وہ توپ جو ہوتی ہے فَتْتَحَارَتُ الْحِصِّيَةَ عَلَانَوَئِن تو تحارتِ حِصِّيَةَ کتنی کسمیں ہوئیں دو کسمیں تَحَارَتُ حَدَس حَدَسِ تَحَارَت وَتَخْتَسُ بِالْبَدَن اور یہ خاص ہے کس کے ساتھ بدن کے ساتھ سارے مسائل آپ گور کیجئے خروجِ منی یا انسان کا محتلی ہونا عورت کا حیزانہ عورت کا نفاس کے حالت میں ہونا یہ ساری چیزیں کس کے ساتھ ہیں بدن کے ساتھ تَحارتِ حَدَس ایسے ہی آدمی کا پیشاب کرنا پیخانہ کرنا یا اس کے سبیلین سے کچھ نکلنا ہے نا یا اس کے علاوہ جو ہے اس کا نیند کا مسئلہ اس کی بےہوشی کا مسئلہ سب کس کے ساتھ ہے اس کی بدن کے ساتھ وَتَحَارَتُ خَبَس اور خبَس کی تَحَارَت گندگی سے تَحَارَت وَتَقُونُ فِي الْبَدَن یہ بدن میں بھی ہوگی اور کس میں ہوگی وَفِي الصَّوْبِ وَالْمَكَانُ اور ہمارے کپڑے میں ہو سکتی ہے یا اس کپڑے میں ہو سکتی ہے جس پر ہم نماز ادا کر رہے ہیں یا جہاں پر نماز ادا کر رہے ہیں اور مکان اور جگہ پر بھی ہو سکتی ہے وَالْحَدَثُ وَالَنَوْئِن اب بات آئی ہے رفعہ حدث کی تو حدث کی دو قسمیں ہیں اور بات گزر چکی اس سے پہلے بھی ہے نا اور ابھی بھی گزری ہے کون کون سی اکبر اور اصغر کی وَالْحَدَثُ وَالَنَوْئِن حَدَثٌ اصغر وَهُوَ مَا يَجِبُ بِهِ الْوَزُو حدثِ اصغر اور حدثِ اصغر اسے کہتے ہیں جس سے وضو کیا ہوگا واجب ہوگا وَالْحَدَثُ اَكْبَر اور حدثِ اَكْبَر وَهُوَ مَا يَجِبُ بِهِ الْغُسْل جس سے کیا واجب ہوگا غُسْل واجب ہوگا وَالْخَبَثُ اور خبص اور گندگی تین قسمی کی ہیں کچھ گندگیاں ایسی ہیں جن کا دھولنا واجب ہے جن کا دھولنا کیا ہے؟ واجب ہے بطور مثال اپنا خود پشاب پاکھانا اور اگر بچہ مذکر نہیں ہے تو اس کا بھی جو ہے اس کو ہم قول سکتے ہیں کہ بولو الادمی وغایتو انسان کا پشاپ ہے خنا اور اس طریقے سے حیض و نفاس کا خون اس کو دھولنا کیا ہے وہ؟ واجب ہے یا بظاہر گندگیاں اور ہیں جن کے نجاست پر اتفاق ہے ان کا بھی دھولنا کیا ہے وہ؟ واجب ہے وَخَبَسُنْ يَجِبُو نَزُو کچھ گندگیاں ایسی ہیں جن پر چھیٹے مارنا کافی ہے جن پر چھیٹے مارنا کافی ہے اور وہ کیا ہے؟ چھوٹے بچے کا پیشاب چھوٹے لڑکے کا پیشاب جس کا گزارہ ابھی دودھ پر ہوتا ہو جو رضی ہو جس کا گزارہ کس پر ہوتا ہو؟ دودھ پر ہوتا ہو وَخَبَسُنْ يَجِبُو مَسُو اور کچھ گندگیاں ایسی ہیں جن کا رگڑ لینا مس کر دینا جن کو پوچھ دینا ساف کر دینا کیا ہوگا وہ؟ وہ کافی ہوگا کیا ہے وہ؟ منی کے تعلق سے اگر وہ سوکھی ہوئی حالت میں ہیں تو کیا کرنا ہے اس کو؟ اس کو رگڑ کر کے کیا کرنا ہے؟ کپڑے سے اس کا اضالہ کر دینا ہی کافی ہے اگر سوکھی ہوئی حالت میں تو اگر گیلی حالت میں تو کیا کرنا ہے اس کو؟ اس کو دھولنا ہے تو یہ خواست کی اقسام ہیں اور وہ چیزیں انشاءاللہ والعزیز ہم جو ہے آگے پڑھیں گے کس قسم کی گندگیاں ہیں جن کو دھولنا ضروری ہے کس قسم کی گندگیاں ہیں جس پہ چھیٹے مارنا کافی ہے کس قسم کی گندگیاں ہیں جس کو کیا کرنا ہے؟ صرف پوچھ دینا اور ساف کر دینا کیا ہے وہ؟ کافی ہے